موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹھ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن جو سیمپل ہائیڈروجن اور کاربن کے کمپاؤنٹس تھے ان کو ہم لوگوں نے ان کے نمیرکس ڈسکس کیے تھے کہ ان کو سیمپل اگر سٹریٹ چین آپ کے پاس ہو سٹریٹ چین سٹریٹ چین کا مطلب یہ تھا ہم لوگوں نے جتنے بھی کمپاؤنٹس دیکھے تھے وہ کچھ ایسے ہوتے تھے جب کاربن 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 آنڈ سان دھر سارے کاربن ایک سی بھی لائن میں جڑے ہوئے ہوتے تھے آپس میں اور اس کے اوپر سارے باقی ہائیڈرو جن لگے ہوتے تھے ٹھیک ہے ان کاربن میں یا تو سنگل باند ہوتا تھا یا ڈبل ہوتا تھا یا ٹرپل باند ہوتا تھا ٹھیک ہے ہم اس کو الکین الکین یا الکین بولتے تھے لیکن اس میں جو کام کی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب کس سب سٹریٹ چین تھے ٹھیک ہے اور ہم لوگ اس کے ساتھ N سے اس کو رپریزنٹ کرتے ہیں اگر یہ سٹریٹ چین ہو ہم لیکھیں گے N اور ساتھ اس کا کومن نیم جس طرح ہم لوگ انہیں لاسٹ ٹائم دیکھے تھے جیسے ڈیکین ڈیکین یا N آئیسو آئیسو تو کبھی نہیں ہو سکتا اگر کوئی N ہے تو پھر وہ آئیسو نہیں ہوتا N کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں N ہپٹا ٹرائیا کونٹا ٹرائیا کنٹین ٹھیک ہے ہپٹا فور سیون ٹھیک ہے سیون پلس ٹرائیا کنٹین تھریٹی کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو تھریٹی سیون کاربن ایٹمز ہیں جو کہ ایک سٹریٹ چین میں آپس میں جڑ ہوئے ہیں تو اس کو تو نام دینے کا طریقہ ہم لوگ لاس لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں آج کے لیکچر میں جو ہم بیسکلی چیز دیکھیں گے وہ ہے نومنکلیچر برانچڈ چین کا برانچڈ چین میں اگر آپ کے پاس آئیڈرو کاربنز ہوں تو پھر ہم ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک نومنکلیچر ہے جو کہ انٹرنیشنل یونین آف پیور اپلائیڈ کیمیسٹری نے دیفائن کر دیا ہے ہم اس نومنکلیچر کو فالو کرتے ہیں اس نومنکلیچر کے بیسکلی کچھ سٹیپس ہیں آپ سٹیپ ویز اس کو سیکھو گے اس نومنکلیچر کو ٹھیک ہے اس کا جو فرسٹ سٹیپ ہے کسی ہیڈرو کاربن کو اگر وہ برانچڈ چین میں ہے اور اس کو اگر آپ نے نام دینا ہے تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ ڈیٹرمن ڈیٹرمنٹ پیرنٹ کمپاؤنڈ ٹھیک ہے یہ اس کا فرسٹ سٹیپ ہے اب پیرنٹ کمپاؤنڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ فار ایگزیمپل آپ کے پاس کوئی ایک ہیڈرو کاربن ہے سی 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 ٹھیک ہے اس ٹائپ کا اور باقی سارے اس کے ساتھ ہیڈرو جنس لگے ہیں اب بیسکلی آپ کرتے یہ ہو کہ آپ سب سے پہلے نا ایجز دیتے ہو اس کے اس کا ایک اس ہیڈرو کاربن کا ایج یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ایج میں ان کاربن سے مراد دے رہا ہوں جو بالکل کاربن کے اوپر ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کاربن پر کاربن کے ایٹمز دیکھنا ہے ٹھیک ہے کون کون سے ہیں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں نے اس ایج سے اس ایج پہ آنا ہو تو کتنے کاربنز ہیں درمیان میں اگر میں اس پات سے آؤں تو میرے پاس پانچ کاربن ایٹمز ہیں ٹھیک ہے لیکن let's say کہ میں اگر اس پات سے نہیں آنا چاہتا میں کسی اور پات سے آنا چاہتا ہوں let's say میں اس پات سے یہاں تک آنا چاہتا ہوں تو یہ ہو جائے گا one two three four ٹھیک ہے تو یہاں آپ کے پاس چار کاربن ایٹمز آ رہے ہیں پریویس کیس میں آپ کے پاس پانچ تھے let's say میں یہاں سے یہاں آنا چاہ رہا ہوں one two three four یہاں گا میں نیچے سے اوپر بھی جاتا ہے اس کارنر تک تو میرے پاس چار ہو جاتے اب basically یہ ہے کہ آپ نے یہ سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس روٹ سے آؤ کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ کاربن ایٹمز ہوں اب basically جب ہم اس پاتھ پہ آئے تھے تو آپ کے پاس five کاربنز تھے ٹھیک ہے اور five کاربنز والے کمپاؤنڈ کو ہم کیا بولتے ہیں simple اگر آپ کا straight chain ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں pentane تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کمپاؤنڈ بنایا ہے میں نے اوپر اور یہ basically ایک pentane ہے یا آپ یہ کہو کہ اس کے اوپر لگے بھی تو اوٹ بھی چیزیں ہیں یہ سائٹ پہ بھی کچھ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ بھول جو تھوئے دیر کے لیے یہ جو یہ جو چیز ہے اس کو میں ایک pentane بولوں گا ٹھیک ہے تو یہ جو pentane ہے یہ ایک parent compound ہے ٹھیک ہے تو parent compound سب سے پہلے آپ نے determine کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے ایک دو example دیکھ لیتے ہیں آپ کے parent compound آپ کیسے determine کرتے ہو for example یہ آپ کے پاس سب سے first جو بانا ہوئے چونکہ یہ ہے ہی straight chain تو اس میں parent compound بزاتے خود یہ پورا کا پورا ہوگا اب اس میں کتنے کاربنس ہیں one two three four five six تو parent compound کیا ہے hexane ٹھیک ہے اور چونکہ یہ ہے ہی straight chain تو میں ساتھ کیا لگا رہا ہوں n hexane ٹھیک ہے اب اس والے کے اندر یہ جو second example ہے اس میں آپ کے پاس اگر سب سے پہلے edges پہ آپ کاربنس دیکھو ایک یہ والا ایک یہ والا اور ایک یہ والا اگر میں یہاں سے دیکھنا شروع کروں one two three ٹھیک ہے اب یہ جو one two three بن رہے ہیں اگر میں کور پاتھ پہ جاؤں one two three four ٹھیک ہے یوں چار بن رہے ہیں اور اس طرح کتنے بن رہے تھے تین بن رہے تھے اور اگر میں اس پاتھ سے ہوں one two three four ٹھیک ہے تو اس وقت کا مطلب ہوا یا تو آپ اس کو one two three four یا اس کو one two three four کہہ لو four ہی بیسیکلی سب سے زیادہ کاربن ایٹمز کی ایک straight chain ہے تو بیسیکلی یوں کر کے یہ جو چیز ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے parent compound ہے اور اس parent compound کا نام کیا ہے اس parent compound کا نام ہے butane ٹھیک ہے next example میں آپ دیکھو کہ آپ کے پاس یہاں پہ کسی ایک سائٹ سے ہم چلنا شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں one two three four five ٹھیک ہے یعنی pentane چلو اب اس راستے پہ چلتے ہیں one two three four five six ٹھیک ہے یہاں آپ کے پاس six ہو گئے اور last time آپ کے پاس five تھے اب ایک اور راستے سے چلتے ہیں one two three four five six تو دیکھو آپ کے پاس six ہی دونوں طریقوں سے بن رہے ہیں maximum جو number بن رہے ہیں وہ six ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو compound ہے اس کا نام ہے hexane ٹھیک ہے اور hexane کے ساتھ اور بھی چیزیں لگی ہوئے ہیں ہمیں فی الحال ان سے interest نہیں ہے تو parent compound کو determine کرنے کا طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا اور یہ آپ کی first step کی application بھی ہو گئے ٹھیک ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں اس پر یہ ہمارا step number one تھا جس کا مطلب تھا کہ determine the parent compound اس کے بعد ہم آتے ہیں step number two کے اوپر یہاں پہ step two step number two آپ کے پاس یہ ہے number the parent compound number the parent compound ٹھیک ہے number the parent compound اب by numbering the parent compound کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ آپ نے جو پیچھے parent compounds دیکھے تھے for example c 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 اب آپ کے پاس جو اس میں parent compound ہے آپ کو دیکھ کے نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ کرو کہ آپ نے اس کو اب number کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو یا تو اس سائیڈ سے number کرنا شروع کرو کسی ایک corner سے اب شروع کرو one two three four five ٹھیک ہے یا تو آپ اس رہے number کرو یا دوسری option آپ کے پاس یہ ہے کہ one two three four five اب آپ نے کون سی numbering option چوز کرنی ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کے جو ساتھ چیزیں اور لگی ہوئی تھیں جن کو میں نے کہا تھا کہ آپ ignore کر دو for example آپ کے پاس یہ ایک ایک ایکسٹرا چیز لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو ایکسٹرا چیزیں لگی ہوتی ہیں ہم ان کو بولتے ہیں functional groups یا ہم ان کو بولتے ہیں children یا ہم ان کو بولتے ہیں substituents ٹھیک ہے یہ جو ساتھ آپ کے ایکسٹرا چیزیں لگی ہوتی ہیں اب اس case میں آپ کے پاس substituent یہاں پہ لگا ہوئی ہے اگر میں اس سائد سے numbering start کرتا ہوں let's say one two three four five ٹھیک ہے تو substituent میرا کون سی location پہ پڑھا ہوئی ہے location 3 کے اوپر ٹھیک ہے اور اگر میں اس سائد سے numbering start کرتا one two three four and five تو substituent میرا again three location پہ پڑھا ہوئی ہے آپ نے numbering اس طریقے سے کرنی ہوتی ہے کہ جو substituent ہے وہ کم location پہ پڑھا ہو for example آپ کا compound کچھ یوں ہے carbon 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 اور یہاں پہ آپ کا یہ لگا ہوئی ہے اب basically سب سے بڑی chain آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے اور جو parent compound ہے وہ one two three four five six heptane ہے ٹھیک ہے اب آپ نے numbering اس طریقے سے کرنی ہے کہ اگر میں one یہاں پہ کر دوں two three four five six اگر میں یوں numbering کر دوں تو ہوگا یہ کہ substituent جو لگا ہوا ہے اس کو four location مل رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر میں numbering جو ہے وہ reverse order میں کروں one یہاں پہ لگا دوں two three four five اور six تو آم sorry sorry یہ آپ کے پاس ہپٹین نہیں ہے یہ آپ کے پاس parent compound جو ہے وہ hexane ہے ٹھیک ہے اچھا اور آپ کے پاس جو substituent لگا ہوا ہے وہ simply ایک alkyl group لگا گا ہے یہاں پہ اچھا اس طریقے سے اگر آپ numbering کرو نیچے سے اوپر تو آپ کے جو substituent ہے وہ three location پہ لگا گا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو numbering یوں دوسرے طریقے سے کرنی چاہیے جو یعنی آپ کو numbering کچھ ایسے کرنی چاہیے کہ یہ one ہو جائے یہ two three four five اور six یہ بہتر numbering ہے because اس سے جو substituent ہے اس کو چھوٹا number مل رہا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا step number two اب ہم یہ کرتے ہیں کہ again step number two کی بھی کچھ practice کر لیتے ہیں let's say آپ اس والے compound میں دیکھو ملکہ اس والے example کو دیکھ لیتے ہیں example c جو ہے اس میں اگر آپ دیکھو اب میں numbering کچھ اس طریقے سے کروں کہ میں number دے دوں سب سے لمبی chain ہم لوگوں نے کون سی دیکھی تھی یہ ایک hexane ہے یعنی یہ آپ کی سب سے لمبی chain بن رہی تھی agree good اچھا اب اس چین پہ آپ دیکھو کہ اگر آپ اس سائیڈ سے numbering start کرتے ہو one two three four five and six چھے carbons ہو گئے اور آپ کا جو functional group ہے یا substituent ہے وہ کون سی location پہ لگا ہو ہے three کے اوپر three location کے اوپر ایک substituent لگا ہو ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ دوسری طریقے سے numbering کر کے دیکھو اگر آپ one two three four five six اب جو آپ کا substituent ہے یعنی یہ جو پوری چیز ہے یہ جو extra لگی دیئے ساتھ اور آپ کا parent group جو ہے وہ parent compound یہ ہے اس کے ساتھ یہ چیز لگی دیئے یہ four location پہ ہے اور last time یہ کون سی location پہ تھی last time یہ location three پہ تھی اس کا مطلب ہے کہ جو last time والی numbering تھی وہ ٹھیک numbering تھی یعنی اس کو مجھے one نام دینا چاہیے اس کو ہوں گیا step number one تھا determine the parent group step number two ہو گیا number the parent compound ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں step number three کے اوپر step three step three آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ locate the substituent group a substituent a simple substituent you can call it your children or whatever آپ نے locate کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے کہ وہ کون سی location کے اوپر اب وہ ویسے step number three میں پہلے ہی explain کر چکا ہوں let's say وہ اگر four location پہ ہے تو آپ اس کو four لکھو اگر three پہ ہے تو three لکھو اب یہ substituents ہم نے بات کی تھی نا جو previous step کے اندر بھی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سمپل ایک سی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سی اور سی یا کچھ ایسی چیز ہو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے یہ یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے سی 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 مطلب کچھ عجیب سی چیز بھی ہو سکتی ہے اور یہ پوری چیز بھی ایک substituents کہلا سکتی ہے ٹھیک ہے تو substituents جو آپ دیکھو گے اس سے آگے ضروری پریشان نہیں ہونا سبشوئنٹس کو سیمپلی ہم گروپس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کے پاس سیمپل الکائل گروپ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی دیکھیں یہ سارے آپ کے پاس الکائل گروپس لگے ہو ہیں جو الکائل گروپس ہیں یہ بزاتے خود سٹریٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چینز میں بھی ہو سکتے ہیں مثلا یہ ایک سبشوئنٹ ہے اور ایک یہ سبشوئنٹ ہے دونوں میں چاہار کاربنز ہیں ٹھیک ہے اور میں اس کو بیوٹائل بولوں گا بیوٹائل لیکن میں اوپر والے کو کیا بولوں گا نبوتائل اور میں نیچے والے کو بولوں گا آئیسو بیوٹائل ٹھیک ہے تو لکیٹ تا سبشوئنٹ اب یہ آئیسو بیوٹائل یا ان بیوٹائل کسی لکیشن پر لگا ہوگا اپنا آپ نے لوکیشن چیک کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب لوکیشن چیک کرنے کے لئے ہم کے لئے ہم دیکھتے ہیں اس ڈی میں کے پیرنٹ گروپ آپ کے پاس کونسا ہے اگر میں یہاں سے چلنا شروع کروں 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی چین یہی بن رہی ہے اگر میں یہاں سے دیکھوں 1 2 3 4 یہ تو بہت چھوٹی ہے 1 2 3 4 5 6 یہ بھی چھوٹی ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 تو بیسی کے لئے یہ ساتھ ہی کار بند ہیں یہ سب سے بڑی چین دیکھی ہے 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے اس پہ گند ہو گیا اس کو ہم ایریز کر دیتے ہیں yes looks fine now تو ہم لوگ نے جو سب سے بڑی چین دیکھی ہے وہ یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 تو پیرنٹ کمپاؤنڈ ہمارا کیا ہو گیا ہمارے پاس پیرنٹ کمپاؤنڈ ہے ہپٹین ٹھیک ہے دوسری چیز ہم لوگوں نے جو دیکھنی ہے وہ اس کے بات ہے کہ آپ کا جو سبسیچوئنٹس ہیں وہ کون کون سے لگے ہوئے ہیں ساتھ ٹھیک ہے آپ کے پاس اس پوری چین کے اوپر ایک یہ سبسیچوئنٹ لگا ہوئے ایک یہ لگا ہوئے اور ایک یہ لگا ہوئے اور تینوں جو ہیں وہ میتھائل ہیں میتھائل سبسیچوئنٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے کہ ہم نے نمبر کرنا ہے ان سبسیچوئنٹس کو مختلف 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 مخت سٹپ 4 سیمپلی یہ جو آپ نے سٹپ 3 سیکھا ہے نا اسی کے ایک ایک ایکسٹینشن ہے ملٹپل سبسٹوینٹ نمبرنگ اب جو آپ نے سٹپ 2 کے اندر اور 3 کے اندر آپ لوگوں نے کیا کیا تھا اسے اوپر اگر آپ جا کے دیکھو سٹپ نمبر 2 تھا نمبر دا پیرنٹ کمپاؤنڈ اور نمبرنگ دا پیرنٹ کمپاؤنڈ کے اندر میں نے آپ کو چیز بتائی آپ نے نمبرنگ اس طریقے سے کر لی ہے کہ جو آپ سبسٹوینٹ سے ان کو کم نمبر ملے ملٹپل سبسٹوینٹس میں بھی آپ یہی ٹیکنیک استعمال کرو گے اب اگر آپ غور کرو یہ جو پریویس اگزامپل ہے اس میں میں اگر اپوزٹ آرڈر میں نمبرنگ کرتا 1,2,3,4,5,6,7 آپ کی جو لوکیشنز ہیں کی نمبرنگ چینج ہو جاتی آپ اس والے کو لوکیشن مل جاتی 5 اس والے کو مل جاتی میں اس کو تھوڑا سا اس والے کو مل جاتی 5 اس والے کو آپ کے مواز مل جاتی 3 اور اس والے کو مل جاتی لوکیشن 2 اور اگر دیکھو 2,3,5 ایک کیس میں مل رہی ہے اور دوسرے کیس میں جو نمبرنگ مل رہی تھی وہ تھی 3,5,6 ٹیک ہے تو آپ کے جو آگے کے دو تین سٹپس رہ گئے ہیں نومنکلیچر کے وہ سمپلی یہ ہیں کہ جو آپ کے نمبرنگ ہے نا وہ کم ہونی چاہیے ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا نا تو دیکھو 2,3,5 بہتر ہے یا 3,5,6 بہتر ہے 2,3,5 are smaller numbers ٹیک ہے تو یہ جو ریڈ سے میں نے نمبرنگ کیا ہے اب بیسیکلی اس طریقے سے چین کو نمبر کرو گیا ٹیک ہے یہ آپ کا سٹپ نمبر 4 ہو گیا کیونکہ multiple substituents کے اوپر ہیں سٹپ نمبر 5 سٹپ نمبر 5 سے جو آن ورڈز ہے وہ ہم اس لیکچر کے اندر نہیں جسکس کرتے ہیں اس کو ہم نیکس لیکچر کے اندر کر دیتے ہیں پوسپون کر دیتے ہیں بہتر ہے یہ لیکچر بہت لنبا ہوتا جا رہا ہے سٹپ نمبر 5 میں بیسیکلی ہم دیکھیں گے کاربن ہے اس کے اوپر ایک سے زیادہ substituents لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے فر ایکزمپل یہ کاربن ہے کاربن 3 لوکیشن اس کے اوپر آپ کے پاس دو چیزیں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کرو گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آگے ہم نیکس لیکچر میں کور کریں گے